بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھنا عوام میں حقوق و فرائض کا احساس جا کرنے لوگوں کے ذہن کو جدید روشنی سے روشن کرنے اور حکومت اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے حوالے سے نہائیت اہم کردار ادا کرتے ہیں صوبائی وزیر ظہور احمد بلیدی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کرونا وبا سے پیدا صورتحال سے نبتے کے لیے مختلف منصوبہ پر عمل پیرا ہے محدود وسائل میں صوبے کے عوام کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومت نے جام کمال خان کی سربراہی میں صوبے کے تمام اصلاح کے لیے سات سو پینسٹھ ملین روپے مختص کیے ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے اور اس زمن میں اٹھائے گے اقدامات پر سختی سے عمل درامت اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے وزیرعالہ بلوجستان جام کمال خان کی ہدایت پر قائم کیے گئے بلوجستان کمانڈو آپریشن سینٹر میں کام جاری ہے سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد خان افریدی نے بلوجستان کے ظلہ مستونگ میں کرونا وائرس کے پیش نظر لاکٹ آن سے متاثر ڈیلی ویڈیز اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا اس موقع پر شاہد خان افریدی نے کہا کہ وہ گزشتہ روز سے بلوجستان میں حالیہ لاکٹ آن سے متاثر مستحق اپراد کی امداد کے لیے موجود ہیں خاشو فانڈیشن احسار فانڈیشن اور سوشیو پاکستان نے آج سبھی میں گھروں میں کام کرنے والی خواتین میں راشن تقسیم کیا کمیشنر نصیر آباد عبید سلیم قریشن نے ڈیپٹی کمیشنر اسی آباد حافظ محمد قاسم کاکر کے ہمراہ گلز کالج میں قائم مستحق اپراد میں راشن کی تقسیم کے سینٹر کا دورہ کیا تحصیل دار بہادر خان خوصہ بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر حافظ محمد قاسم کاکر نے انہیں راشن کے تقسیم کے بتعلق آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ ڈیرہ مراد جمالی میں دو فکسڈ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اور مستحق افراد کے لیے ٹوکن کے اجراہ کو بھی یقینی بنایا گیا ہے یوم مزدور کی مناسبت سے بلدیا گوادر کے یومیا عضرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو ڈیپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن ریٹائیڈ محمد وسیم کی جانت سے راشن فراہم کیا گیا پلوچستان فوڈ آتھارٹی نے گندے سیورج کے پانی سے کاش کی گئی سبزیوں کے غلاب کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سمنگلی اور سپنی روچ کے نواہی علاقوں میں وسیع اراضی پر پالت پیاز اور گوبھی سمیت مختلف سبزیوں کی زیر کاشت کو اور تیار پسلے تلف کر دی ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ گورنر یاسین زائی نے کہا کہ جان لیوہ کرونا وارث سے پیدا ہونے والی صورتحال میں میڈیا نے حفاظتی تدابیر کی پاسداری کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کیا جسے معاشرے میں علمی اور اقلی روئیوں کو فروغ ملا گورنر نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے اور موجودہ حکومت آزادی اظہار رائے مکمل یقین رکھتی ہے ہمیں احساس ہے کہ صحافتی حضرات کی اکثریت کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے اور پیشہ ورانہ فرائز کی ادائیگی کے دوران کئی صحافی شہید ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت پر زور ہے دیا کہ صحافیوں کے حقوق مکمل تفوز کے ساتھ بھرپور ادا کریں گورنر بلوچستان الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ تمام صحافی برادری کو مقاتب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کرونا بارس سے پیدا ہونے والے لاکڈ آن کی صورتحال میں حفاظتی تدابیر اور مخیر حضرات کو محنت کچھ طبقہ غریب اور تنگ دست افراد کی اس مشکل گھڑی میں مدد کرنے میں ان کا تعبن کرنے کے لیے اجتماعی احساس ہو جا کر کرنا ہوگا تاکہ قومی اتحاد و اتفاق مزید مضبوط ہو ان خیالات کا حضار صبحی وزیر ظہور بولیدی نے ظلہ انتظامیہ کے زیر احتمام اسلام راشن پیکٹ کے تقسیم کے سلسلے میں ایک پیغام میں کہا کہ صوبے میں تمام جیپٹی کمیشنرز کے ذریعے اس رقم سے مستحق راشن ٹوکن صوبے کے ہر ظلے کے مستحق عوام میں تقسیم کیا جا رہا ہے اس عمل میں ظلے ناظمین سیاسی پاتیوں کے رہنماؤں عوامی نمائندوں اور بلدیاتی اداروں کے حکام کی ملد سے مستحق خاندانوں تک راشن باہم پہنچایا جا رہا ہے غریب بے روزگار مستحق خاندانوں ظلے انتظامیہ کی مدد سے راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے اور ظلے ہیڈکوارچر میں سماجی فاصلے کے حصول پر عمل پیرا ہو کر منظم طریقے سے مستحق خاندانوں کو اس فن سے نوازہ جا رہا ہے اس کے علاوہ مستحق خاندانوں کے تمام جملے قوائف کے رکوڈ کی جانچ پرتال کے بعد ہی راشن دیا جاتا ہے تاکہ راشن کسی غلط شخص کے ہاتھ میں نہ چلا جائے کام کے نگرانی چیف سیکٹریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فضیل اسکر کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے وزیراعلا بلوچستان نے صوبے کے تمام دوینز میں دوینل کمانڈو آپریشن سینٹر قائم کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں اور تمام کمیشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے دوین میں فوری طور پر دوینل بلوچستان کمانڈو آپریشن سینٹر کے انچارج اور سیکٹریٹری کھیل عمران گچکی نے بتایا ہے کہ وزیراعلا ان حکامات کے بعد صوبے بھر میں نشری سطح تک کا جیٹا کچھا کرنے اور صوبے میں اس زموزی مرز کے مزید پھیلاؤں کو روکنے میں مدد ملے گی انہوں نے بتایا کہ صوبائی دوینل سطح پر قائم ہونے والے ان سینٹر سے صوبے بھر میں حکومتی اقدامات کی اطلاع اور اس وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے اور موجودہ صورتحال کا پتہ چل سکے گا اس پر حکومت متعلقہ اداروں کو اپنی حکمت عملی تیار کرنے یا اس میں تبدیلی لانے میں آسانی ہوگی سابق کپتان قومی کرکٹیم شاہد خان افریدی نے بلوچستان کے ظلہ مستوم میں کرونا وارس کے پیش نظر لاکٹ آن سے متاثر ڈیلی ویجز اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا اس موقع پر شاہد خان افریدی نے کہا کہ وہ گزشتہ روز سے بلوچستان میں حالیہ لاکٹ آن سے متاثر مستحق اپراد کی امداد کے لیے موجود ہیں شاہد خان افریدی کیا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کر حکومت کے ساتھ توقعوں کی بہالی اور مدد کرنا ہوگی انہوں نے بلوچستان کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر صورت احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور لاکٹ آن میں گھروں کے اندر رہیں اس موقع پر شاہد خان افریدی نے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کام اور حفاظت کے لیے ضروری کٹس بھی پراہم کی ہاشو فاؤنڈیشن اسار فاؤنڈیشن اور سوشیو پاکستان کے پریس ریلیز کے مطابق کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے اور اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اس حوالے سے ہاشو فاؤنڈیشن اور اسار فاؤنڈیشن نے پورے ملک میں ہاشو فاؤنڈیشن اور اسار فاؤنڈیشن نے شامل ہیں ان میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آج سبی کے مختلف گاؤں کے گھروں میں کام کرنے والی خواتین میں کوئی پانچ سو کے قریب خواتین میں راشن تقسیم کیا گیا ہے تقسیم کیے جانے والے راشن میں پانچ کلو آٹا دو کلو چاول ایک کلو گھی چار کلو دالیں مکس اور دو کلو چینی شامل تھی جس نے ایس او پیز پر مکمل عمل کیا گیا اور کرونا وائرس کے بارے میں آگاہی کے سیشنز بھی سوشیو پاکستان کے سٹاف نے دیئے سوشیو پاکستان کے چیف اگزیکٹیو آفیسر امان اللہ خان کاکر نے ہاشو فاؤنڈیشن کے کنٹری ڈیریکٹر میں آئیشہ خان اور احسار فاؤنڈیشن کا تہے دل سے شکریہ دا کیا ہاشو فاؤنڈیشن کی کنٹری ڈیریکٹر مس آئیشہ خان نے احسار فاؤنڈیشن اور لوکل پارٹیز اور لوکل پارٹنر سوشل پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے جن کا یہ لجستان کے زل سبی میں یہ امدابی کام منعقد ہوا مستحقین کو لائنوں کی صورت میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ زلہ بھر کے حق دار مستحقین میں راشن تقسیم کیا جائے اس موقع پر کمیشنر نصیر آباد جویین عابد ظلیم قریشی نے مستحقین میں راشن بھی تقسیم کیا انہوں نے کہا کہ بلا امتیاز غریبوں اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کے عمل کو جلدہ جلد مکمل کیا جائے حکومت نے مسیبت کی اس گھڑی میں عوام کے لیے خاطر خواہ اقدمات کیے ہیں اور ان میں راشن تقسیم کرنے کا عمل حکومت کی بازیا عوامی حدبت کا مظاہرہ ہے لاکڈاؤن کے سبب عوام کو سکھ مشکلات کا سامنا ہے مگر ان کی تقالیف کے ازالے کے لیے حکومت بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے ظلہ انتظامیہ مستحقین افراد کی چاند بین کر کے ان میں راشن کے مرحلے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں کوئی بھی مستحق افراد راشن کے حصولگی میں محروم نہ رہ جائے نصیر آباد جویین نے پانچوں ظلہ میں اس وقت راشن تقسیم کا عمل جاری رکھا ہے بلدیا گوادر کے مزدوروں میں راشن نے اسسٹن کمیشنر گوادر راجہ ادھر عباس اور سی ایم او بلدیا گوادر آیاز گورگیج نے تقسیم کیے ہیں اس موقع پر مزدور برادری پر سے بات چیت کرتے ہوئے اسسٹن کمیشنر بلدیا چیف نے کہا کہ سلام ہے دنیا بھر کے عظیم لوگوں کو جو دنیا کو چلائے رکھتے ہیں مزدوروں کی کابشوں ان کی ہمت اور حوصلے اور معاشرے کی بقا کے لیے ان کے کردار کا اتراف لازمی ہے انہوں نے کہا کہ مزدور طبقہ عظیم لوگ ہیں جو ہماری دنیا کو متحرک رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بلدیا گوادر کے تمام ملازمین اپنا کام لگن سے کرتے ہیں کا کام کرنا ہی شہر کو خوبصورت بناتا ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بلدیا چیف کے یوم ایک جہتی مزدور سے متعلق تفصیلی روشنی ڈالی اور آخر میں بلدیا کے مزدوروں میں روشن تقسیم کیا پروتھارچی حکام نے کاروائیوں کے دوران مذکورہ کھیتوں کو سیوریچ کے پانی کے پراہمی کے ذریعے بھی منقطع کر دیا ڈریکٹر جنرل بلوجستان پروتھارچی ابراہیم بلوج جو ذاتی طور پر مذکورہ آپریشن کے مسلسل نکرانی کر رہے ہیں کا کہنا تھا کہ کوئٹہ شہر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سیوریچ کے گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت ایک توجہ طلب مسئلہ ہے جس کے رجان میں مسلسل اضافہ تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ طبی ماہرین کے مطابق گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کے استعمال سے لوگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے جس کے تدارک کے لیے بلوجستان پورٹ آثورٹی کی جانے سے گندے پانی سے کھیتوں کی سرابی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے نصیر آباد سی آئی اے اور صدر پولیس کی مشترکہ کاروائی آلا برینڈ کی شراب برامرد ملزم گرفتار کر کے گاڑی کو تحویل میں لے لیا گیا سی آئی اے نصیر آباد انچارج سو بیلار خان سیال اور صدر پولیستانہ ایس ایٹو سید حیدر شاہ نے خفیہ اطلاع پر مشترکہ کاروائی کر کے ٹو ڈی کار سے سن بلوچستان قومی شہرہ کے ذریعے کوئٹا سے پنجاب سمگل کی جائے والی آلا برینڈ کی شراب کی دو ست دس بوتلیں برامرد کر کے ملزم ظلفکار کو گرفتار کر کے گاڑی کو تحویل میں لیا مزید تفتیش جاری ہے عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد پیپلز بارڈی کے مرکزی رہنما بابو میر محمد امین عمرانی نے کہا ہے کہ محکمہ ایرگیشن نصیر آباد اور صوبائی حکومت کی نصیر آباد میں زمیدار کسان پوش پالیسیاں جاری ہیں محکمہ ایرگیشن کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے بلوچستان کا واحد گرین بیلٹ تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے پیٹ فیڈر کینال کی ڈی سٹیلنگ اور پشتوں پر کام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے لاکھوں اکڑ ارازی بنجر ہو جائے گی پیٹ فیڈر کینال بجائے محکمہ ایرگیشن زیلی شاخوں مائنرز کی سپائی میں مصروف ہے جب اوپر سے پانی نہیں آئے گا تو زیلی شاخوں کی سپائی کا کوئی فائدہ نہیں جو قومی دولت کا زیاہ ہے بابو محمد امین عمرانی نے کہا کہ زیلی شاخوں میں ابھی سے غیر قانونی پائپوں کی بھرمار ہے جن کو نکالنے کی محکمہ ایرگیشن زہمت نہیں کر رہا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لاکھوں کسانوں کے گھر پاکے ہوں گے گرین بیلٹ کے لیے نصیر آباد کے اقتداریوں کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویبزائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی